اسلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو می چینل میں ہوں آپ کی مزبان شانزہ آج میں آپ کے لئے کھیرے کا ایک بہت ہی بیسٹ ماسک لے کے آئی ہوں جس سے یوز کرنے سے آپ کی سکین کی جو دن بھر کی تھکان ہوگی وہ بلکل ختم ہو جائے گی اور آپ کی سکین جو ہے بہت ہی فریش لک دے گی اور بہت ہی خوبصورت لگے گی آپ کی سکین پہ جو دن بھر کے اثرات ہیں تھکاوت کے اثرات ہیں آپ کی سکین کے اوپر اور جو آپ کی سکین تھکی تھکی دیکھتی ہے آپ کی سکین بہت فریش ہوگی فریش ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ماسک آپ کی سکین کے اوپر بہت زیادہ گلو لائے گا اور آپ کے کلر کو بہت زیادہ فیر کرے گا آپ کی سکین بلکل فریش ہو جائے گی جیسے اگر ہم سرد علاقوں میں جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں اگر ہم سرد علاقوں میں جاتے ہیں وہاں پہ سنو فال ہو رہی ہے تو اس سے ہماری سکین جو ہے وہ اور بھی زیادہ فریش ہوتی ہے اور بھی زیادہ نکھرتی ہے اس ماسک کے ساتھ ایسا ہی آپ کی سکن پر ہونے والا ہے اور یہ بہت ہی بیسٹ ماسک ہے کھیرہ جو ہوتا ہے اس میں سلفر ہوتا ہے اور سیلیکون جو ہوتا ہے بہت بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے جو ہماری سکن کے لیے بہت ہی بیسٹ کام کرتے ہیں کرتا ہے اور ہماری سکن کو رپیئر کرتا ہے ہماری سکن پر بہت زیادہ ینگر لکنگ لے کے آتا ہے گلوئنگ لے کے آتا ہے اور ہماری سکن کے جو دن بڑ کی تھکان ہوتی ہے ہماری سکن کے اوپر جو اثرات ہوتے ہیں جیسے تھکی تھکی سکن ہوتی ہے بیمار بندوں کی سکن ہوتی ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے بلکل سکن بیمار ہے انسان بلکل فریش نہیں لگتا اس ماسک کو یوز کرنے سے آپ کی سکن جو ہے بہت فریش دکھے گے اور آپ بھی بہت فریش دکھیں گے اور آپ کا کلر بہت ہی فیر ہوگا اور آپ کے چہرے سے جو دن بڑ کی تھکان ہوتی ہے یہ اس سے ظاہل کرنے کے لیے بہترین ماسک ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کھیرے کی کھیرہ جو ہوتا ہے وہ ہماری سکن کو بہت زیادہ ٹائٹ بھی کرتا ہے ہماری سکن پر بہت زیادہ گلوئنگ بھی لے کے آتا ہے ہماری سکن پر جو دن بڑ کی تھکن کی اثرات ہوتے ہیں ان کو ظاہل کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری سکن کو فیر اینڈ گلوئنگ بناتا ہے اور ہماری سکن کو جو ہے کھیرہ اکثر کریموں میں یوز ہوتا ہے بہت سارے لیکن وہ تو کیمیکلز ہوتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو نیچرل طریقے سے کھیرے کا ایک ماسک بنانے کا طریقہ بتاؤں گی جس سے یوز کرنے سے آپ کی سکن کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والے ہیں اور خرچہ بہت کم ہے اور آپ کی سکن کے اس کو بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے اور آپ اپنی سکن پر بہت ہی زیادہ گلوئنگ پانے کے ساتھ ساتھ اپنی سکن کو بہت زیادہ فریش پائیں گے جو بھی آپ کو دیکھے گا آپ کی تعریفی کرے گا تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری تمام نئے ویور سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل شانزہ فاطمہ کو سبسکرائب ضرور کیجئے ساتھ جو بگل میں بیل آئیکن ہے اس پہ کلک کرنا مت بھولئے گا اس سے یہ ہوگا کہ میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گی اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے میرے ان دوستوں کو ملے گا اس طرح سے وہ میری کسی بھی ویڈیو کو مس نہیں کر پائیں گے تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ نے کھیرہ لے لینا ہے کھیرے کو اچھی طرح سے دھوکے آپ نے ساف کر لینا ہے اور آپ نے کھیرے کا چھلکہ نہیں اتارنا چھلکہ اتارے بغیر آپ نے کھیرے کی بریگ بریگ کاشیں ہیں وہ کارٹ لینی ہے اور اس کو ایک بلندر کے اندر ڈال کے آپ نے اچھے سے پیس لینا ہے کھیرے کو اچھے سے پیسنے کے بعد آپ کو چاہیے ہوگا دودھ دودھ آپ جو ہے وہ خوشک دودھ ہوتا ہے درائے وہ دس سور پی کا پیکٹ بھی آپ کو مل جاتا ہے آپ کو اسا بھی لے لیں بیس کا بھی مل جاتا ہے آپ نے وہ دودھ لے لینا ہے آپ نے دو چائے کے چماش دودھ اس پیسٹ کے اندر ڈال کے اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے اور آپ نے مکس اچھی طرح کرنا ہے کہ اس کے اندر گھٹلی ہیں وغیرہ نہ پڑیں یہ بلکل مطلب فارم میں آ جائے کریمی فارم میں اس کے بعد آپ نے کیا چاہیے انڈے کی سفیدی کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اچھی طرح سے پھینٹ کے رکھ لینا ہے پہلے سے پھر آپ نے اس کے اندر انڈے کی سفیدی مکس کر دینی ہے اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر کے اپنے چہرے کو اچھی طرح سے واش کر لینا ہے اسے اپنے چہرے پہ لگانا ہے اپنی گردن پہ اسے ماسک کے طور پر آپ نے استعمال کرنا ہے خوشک ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس ماسک کو گرم پانی سے آپ نے اپنے چہرے کو واش کر لینا ہے نیم گرم پانی سے یاد رکھئے گا کہ پانی زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے آپ پانی کے اندر ٹیشو پیپر ڈیپ کر کے یا کپڑا ڈیپ کر کے بھی اپنی سکن کو مطلب صاف کر سکتے ہیں فرسٹ ماسک سے ہی آپ کو اتنے اس کے زیادہ ریزلٹ ملیں گے اور آپ کی سکن اتنی زیادہ فریش ہوگی کہ آپ سوچیں گے آپ کو اس سے پہلے اس ماسک کے بارے میں کیوں نہیں پتا تھا اور آپ کی سکن پر گلو بھی بہت لے کے آئے گا ٹائٹننگ بھی بہت کرے گا آپ کی سکن کو جب بھی آپ نے کسی شادی میں جانا ہو کسی فنکشن میں جانا ہو کہیں بھی جانا ہوا آپ اس ماسک کو فوری بنا کے اپنے گھر کے اوپر یوز کیجئے گا آپ کو بہت ہی بیسٹ ریزلٹ ملیں گے اور ناظرین میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو سے بہت اچھی رہنمائی ملے گی میں جو بھی آپ کے لیے ویڈیو لے کے آتی ہوں پہلے ریسرچ کرتی ہوں اس کے بعد میں ویڈیو بناتی ہوں اسے پہلے میں خود پر ٹرائے کرتی ہوں اس کے بعد میں آپ لوگوں کے لیے وہ ویڈیو لے کے آتی ہوں اس کے ریزلٹ چیک کرنے کے بعد آپ اسے ضروری یوز کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اسی کے ساتھ اپنی میزبان شانزہ فاطمہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ